موسیقی خالد مولید میں وہ مشرقوں کا سب سے بڑے لیڈر تھے کمانڈر تھے اور من اف دوار تھے کیا اس تیری پلانیم ہوتی تھی ان کی جنگ کی خدا نے سلاحیتیں دیئے ہوتی ہیں بعض لوگوں کو جو پلانیم کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں ایکسلنٹ سلاحیت تھی اب ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس زبردہ سلاحیت ہے اس سے جلو اس کے لئے بردعا کرو اس سے نفرت کرو ایک طریقہ یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ جس کے اندر سلاحیت ہے اس کے لئے رو رو کر دعائیں کرو کہ اللہ کیا پیاری سلاحیت ہے اگر یہ صحیح استعمال ہو جائے گی تو کرونہ غریبوں کا بھلا ہو جائے گی اللہ اگر یہ سلاحیت صحیح استعمال ہو گئی اس بندے کے اندر اس انسان کے اندر ایک ذل پاور ہے اس کے اندر ایجنسیشن کی سلاحیت ہے اب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے دیکھو حضرت خالد کو کس نظر سے دیکھا اتنی نفرت تھی حضرت خالد کو کہ میں تو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج کے کسی بھوکتر سے کتر ہندو کو کسی مسلمان بزرگ سے ایسی نفرت نہیں ہو سکتی ان کو نفرت ہوگی بھی تو تو کچھ چلانے والے لوگوں سے ہوگی یا کچھ اپنی سیاسی مسلحت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے ہوگی لیکن آج ان کے سامنے تو ہمارے سامنے تو وہ قوم ہیں تو اگر ان کے سامنے کوئی بے غرض اور بے بلکل اقدم ان سے سچی محبت کرنے والا ہے اگر روحانی شخصیت اگر ان کے سامنے آ جائے تو یہ تو پیر پر پڑ جاتے ہیں قدموں پر سر رکھ دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت تھی خالد کو کہ جوان صلی حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لائے تو خالد کے بھائی سعید ابن ولید یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے حضور نے ان کو دیکھتے ہی پوچھا اینہ خالد خالد کہاں ہے سعید ابن ولید نے صاف صاف کہا کہ محمد خالد کو آپ سے اتنی نفرت ہے کہ جب قریش کے لیڈرز نے آپ کو مکہ میں تین دن کے لیے آنے کی اجازت دے دی عمر قضا کے موقع پر تو خالد نے یہ کہا کہ بھئی میں مکہ سے باہر چلا جاؤں گا ورنہ میں مکہ میں اگر رہوں گا اور محمد پر میری نظر پڑ جائے گی میں جان سے مارے بغیر اپنے ہاتھ کو روکی نہیں سکو گا میں جیت اس کو زندہ یہاں سے واپس جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا لیکن مجموری ہے میری قریش کی لیڈرشپ نے معاہدہ کر لیا اور تین دن کا میزہ دے دیا تین دن کے لیے آنے کی اجازت دے دی لہذا اب میں اس کا احترام کرتا ہوں مگر میں مکہ میں نیرے سکتا تو سعید نے کہا کہ محمد خالد آپ سے نفرت کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر چلا گیا ہے نہ سعید اس وقت ایمان لائے تھے اور خالد کے تو دشمنی کا یہ عالم تھا کیا رییکشن تھا اس پر اللہ کے رسول کا اللہ اب بتاؤ یہ سن کر کوئی غصہ آیا آپ کو آپ نے فرمایا لِلَّهِ دُلُّ عَقْلِ خَالِد خالد تو بہت سمجھدار آدمی ہے خدا نے اس کو بہت سمجھ دیئے کیا سمجھ ہے اس کی عقل عقل کی جو عقلی سلاعیت تھی اس کو سراحاں اللہ کے رسول لے کاشا جو عمد کے اندر یہ سمجھ آئے کہ ہم بھی سلاعیتوں کا اعتراف کریں چاہے وہ ہمارے بدترین دشمن کی سلاعیت ہوں کیا ابھی تک خالد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ محمد اللہ کا رسول ہے اور کیا ابھی تک خالد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ جو کچھ بھی محمد کہہ رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اپنے عذب کی طرف سے کہہ رہا ہے سارے انسانوں کے عذب کی طرف سے کہہ رہا ہے پھر آپ نے فرمایا ہے ایک تھنڈی سانس لے کر کاش کہ کن پیغام پہنچانے والا میرا یہ پیغام خالد تک پہنچا لیتا کہ اگر خالد ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کو سب سے آگے ہی رکھیں گے پیچھے نہیں کریں گے ہم ان کی سلاحیتوں کے قدردان ہیں ہم جانتے ہیں کہ خالد میں کیا سلاحیتیں ہیں بس یہ گستگو ختم ہوگی حضور مدینہ منورہ واپس آگئے اب خالد مکہ واپس آئے اب دیکھو دشمنی کے پیچھے بھی اندر کچھ رشتہ ہوتا ہے اس نفیات کو سمجھو چنانچہ خالد سب سے پہلے اپنے بھائی سعید کے پاس آئے سعید سناؤں کیا ہوا تین دن کیسے گزرے خالد میں کیا بتاؤں میں تو گیا تھا محمد کے بعد اچھاں تم گئے تھے تم ملے تھے کیا ہوا پھر کیا ہوا وہاں آرے دشمن تجھے پتہ نہیں ہے تو دشمن نہیں ہے تو آشک ہے تو آشک ہے تجھے پتہ نہیں ہے دشمن کی آدمی اسے کا ہوتا ہے نا جس میں کچھ جس کی پہ حیثیت ہوتی ہے جس کی کچھ حیثیت ہے ہم یاد تو آتے ہیں نا تم کو چاہے جب یاد آتے ہوں جس مور نے یاد آتے ہوں یاد تو آتے ہیں اور بھی تو بہت سی قومیں اس ملک میں بستی ہیں جو تم کو یادی نہیں آتی تو ہم نے کچھ نمبر تو کمائے ہیں نا کچھ ذکور تو کیا ہو نا آئے ہوگی دوستی انشاءاللہ اچھا تم گئے تھے کیا ہوا کیا ہوا ہرے میں گیا تھا پھر کیا ہوا مجھے دیکھتے ہی ہوں انہوں نے بوشا کہ خالد کا ہوئی اچھا اچھا مماری پوچھا چھا اللہ پھر تم ہی کیا کہا اور سانس پھولے ہوگی اور ایکسائٹر ہوگا جانتے ہو کیا کہا خالد محمد نے کہا لِلَّهِ دُلُّ عَقْلِ خَالِد خدا نے خالد کو بڑی سمجھداری سے نماتا ہے بہت سمجھدار ہے خالد تو ابھی تک اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ محمد کوئی حکومت اور بادشاہت کے پیشے نہیں پڑا ہے محمد تو نموت اور دخالت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے محمد کچھ دینا چاہتا ہے لینا کچھ نہیں چاہتا کہ ابھی تک خالد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اچھا اور پھر کیا کہا اور پھر سنو آگے بڑھ کر تو محمد نے یہ بھی کہا کاش میرا کوئی پیغام خالد تک پوچھا دیتا کہ اگر خالد ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کو آگے ہی رکھیں گے پیچھے نہیں رکھیں بس یہ جملے محبوب دعالم کے خالد کے دل کی جہرائیوں میں اتر گئے بدل گئے خالد ایک لفظ بھی بولے خالد اپنے گھر گئے گھولا تیار کیا ہچیار لیے زین کسا گھولے پر بیٹھے اور اس کے بعد نکلے باہر اور مکہ میں شاروں طرف ایک راؤنڈ لیتے ہوئے کہا اوہ مکہ کے لوگوں اوہ تمام بہادروں اوہ سورماوں سنو خالد جا رہا ہے محمد کے غلامی قبول کرنے کے لیے جس کسی کو خال اپنی اپنا اپنی زندگی سے سودا کرنا ہو آئے خالد کا راستہ روکے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو آؤ خالد کا راستہ روکو تھوڑی دیر میں سامنے سے ایک اور گھول سوار نظر آیا اس نے آواز پر نہیں شروع کی کپڑا ہنانا شروع کیا خالد نے تلوار نکال لی آؤ جو بھی ہو جلدی آؤ میرے سامنے میں بھی آ رہا ہوں ابھی تیرا کام تمام کروں گا مجھے محمد کے غلام بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ادھر سے سفید کپڑا ہلایا خالد بات تو شروع میں بھی تمہارے ساتھ محمد کے غلام بننے کے لیے جانا چاہتا ہوں اللہ اکبر خالد کی زبان سے نارے تقدیر نکلا یہ دوسرا بڑا لیڈر تھا عمر ابن آس رضی اللہ عنہ اب یہ دونوں بہت بڑے بڑے لیڈر میرے اللہ میرے تیارے اللہ ہم مسلمانوں کی گنہگاروں کی سزا ہمارے ملک کی سچی قوم کو مت دی گئے اس قوم کے اچھے لیڈروں کو مت دی گئے ان کو میں سے بھی کسی کو آج کا خالد بنا دی گئے آج کا عمر ابن آس بنا دی گئے آج کا عمر ابن خطاب بنا دی گئے اللہ ان کو ابو ثمیان بنا دی گئے ہماری سزا ان کو مت دی گئے ان میں بہت اچھے لوگ ہیں اب یہ دونوں مدینہ منبرہ کی طرف روانہ ہوئے ترد رفتار گھوڑے کے ساتھ ابھی مدینہ میں داخل بھی نہیں ہوئے شہر میں آئے بھی نہیں اور یہاں مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں شہنشاہ کائنات فقیر بینواء رحمت عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں اپنے دو نئے مہمانوں کے استقبال کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ اکبر عجیب صاحب اکرام کون مہمان ابھی آنے دو آنے دو دیکھو آنے دو وہ دونوں آتے ہیں گھوڑے سے اترتے ہیں گھوڑوں کو بانتے ہیں اپنے چیروں کو صاف کرتے ہیں میں نے کچھ ایلے اس صاف انسان کے سامنے نہیں جانا اندر آتے ہیں حضور مسکر آتے ہوئے استقبال کرتے ہیں صحابہ حیرت سے دیکھتے ہیں خالد امر خالد امر خالد امر کی جنادے سے آئے ہو گھٹنے کے بلدوں نے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رزول ہم توبہ کرنے آئے ہیں ہمیں کلمہ پڑھا لیجے اور آپ کہتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور پوری محجد نبی نعرے تدبیر سے گوشتی ہے اور طاقت مل گئی سچائی کو اور طاقت مل گئی انصاف کو اور طاقت مل گئی مظلوموں کو اب دنیا میں اور زیادہ جلدی انصاف پھیلے گا غریبوں اور منظور مظلوموں کی مدد ہوگی کہاں ہیں مسلمان ایک نہیں ہے جس کے دل میں یہ تمنا ہو ایک نہیں ہے جس نے ایک مردبہ بھی تحجد پہ کر یہ دعا مانگی ہو اللہ اے خالد نبانیز کو ہدایت دینے والے اے عمر بن خطاب کو ہدایت دینے والے ننین درمودی کو بھی ہدایت دے دے اے لکی اے دوانی کو بھی ہدایت دے دے اللہ ان سے کام لے لے ان میں سرائیت ہے اللہ ان میں سرائیت ہے اگر ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ہمیں کاٹ کر پھکوا دیجے مگر ان کو ہدایت دے دیجے اور کیا اچھا ہو اللہ نہ ہمیں آپ محروم کریں نہ ان کو محروم کریں اے لوگوں صاف صاف دل کے اندر سے خوف کے ذرات کو نکالو اللہ ذین قال لہم اننا اننا سقد جمعو لکم فخشاوہم فسادہم ایمانا بھی ہمیں آپ محروم کریں کہ ایمانا